تو انہوں نے پیلاتوس سے کہا مت کرو اسے بدلو بدلو اسے انہوں نے اسے کیوں کہا کیونکہ یشو ناصری یہودیوں کا راجہ عبرانی میں یہ تین بھاشاؤں میں لکھا گیا تھا عبرانی لاتنی اور یونانی میں اگر آپ یہاں پر دیکھیں آپ یہ دوش پتر لکھا دیکھتے ہیں جو تین بھاشاؤں میں ہیں عبرانی سب سے اوپر ہے اس کے بعد ہے یونانی اور پھر لاتنی چلیے نزدیک چلتے ہیں ہم عاروب دیکھتے ہیں یشو ناصری یہودیوں کا راجہ آرائٹ یشوہ کیونکہ عبری پڑھ جاتی ہے دائیں سے بائیں لکھا ہے کہ یشوہ ہا ناظری وے ملک ہا یہودین یشو ناصری یہودیوں کا راجہ اب اس نے مہا یاجک پر اتنا زیادہ اثر کیوں کیا کیا لگتا ہے کیونکہ اکراوسٹک فارم میں پہلا اکشر ہر شبد کا پہلا اکشر دائیں سے آپ کے پاس ہے یڈ دوسرا شبد پہلا اکشر ہے ہے تیسرا شبد راجہ کے لیے ہے باو پھر ہا یہودین پہلا اکشر انتیم شبدیں ہے آپ جانتے ہیں ایبری لوگوں کے لیے اس کے کیا معنی ہوتے ہیں یوڈ ہے باو ہے پربھو یہ ہے یاہوے یہودی اس کا اوچارن کریں گے آدھونائے کیونکہ وہ چندہ کرتے ہیں کہ کہیں وہ پربھو کا نام ویرد پھنا لے لیں پر یہ نام ہے یاہوے یوڈ ہے پاپ ہے اور پہلا اکشر یوڈ کا مطلب ہے ہاتھ یہ کھلا ہوا ہاتھ ہے ایک کھڑکی ہے میں نے ایک بار اسرائیل میں پوچھا میں نے ان سے پوچھا کہ ہے کس کی تصویر ہے وہ بس تصویر ہے کہ آپ کسی چیز میں دیکھیں انہیں پتا نہیں تھا کیونکہ پربھو نے ان کے بھاگے میں یہشو کو دیکھنا لکھا تھا دوسری شبدوں میں ہاتھ کو دیکھو ہاتھ کے طرف دیکھو ہے نمبر پانچ ہے انگرہ کا انک پانچویں بار روت کے نام کا ذکر تھا یہاں لکھا تھا روت نے انگرہ پایا پانچویں بار نو کا نام آیا تو لکھا ہے نو نے انگرہ پایا انگرہ انگرہ کا انک ہے انگ پانچ اوکے تو آپ کہہ سکھتے ہیں اور واؤ واؤ کیا ہے تیسر اکشر لمب اکشر یہ کیل ہے یا پیک ہے کیل یا پیک پھر آپ کے پاس ہے جو انگرہ کی کھڑکی بھی ہے آپ جسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ کی طرف دیکھو کیل کی طرف دیکھو اور آپ کہہ سکتے ہیں انگرہ کا ہاتھ کیل انگرہ میں اسے دیکھیں یہ تصویر ہے یہاں پہ کی جسے پرمشور نے تکتیر میں لکھا تھا آمین انگرہ کا ہاتھ کھولا باو انگرہ میں کیل پتہ ہے لکہ ایک یوکہ دو لکہ تین میں ربو نے ذکر کیا ہے سات لوگوں کا ادھان کے لیے یہاں لکھا ہے سات لوگ آل رائٹ ٹی بیریوس کیسر پنتیوس پیلاتوس ہیرو دیس فلپوس لسانیاس